بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس فزکس کی پیرنگ سکیم دیکھیں گے جو کہ دو ہزار اکیس کے لیے ویلٹ ہوگی پیپر میں کویسن مور وان آپ کے ایم سی گوز ہوں گے چپٹر ٹین سے لے کر ایٹین یونٹ تک ایم سی گوز پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے بارہ ایم سی گوز پوچھے جائیں گے ان کے بارہ ہی نمبر ہوں گے نو ایم سی گوز ایکسرسائز میں سے پوچھے جائیں گے تین ایم سی گوز کہیں سے بھی آ سکتی ہیں ٹھیک ہے یونٹ کے اندر سے کہیں سے بھی وہ ایم سی گوز پوچھ سکتا ہے لیکن کس طرح کی ایم سی گوز پوچھے گا کسی کا فارمولا پوچھ سکتا ہے کسی کا یونٹ پوچھ سکتا ہے کسی کی ویلیو پوچھ سکتا ہے یا پھر کوئی دیفنیشن آ سکتی ہے اس کے بعد یعنی اس طرح آپ کو ایم سی گوز دے گا یعنی question number one آپ کے ایم سی گوز ہوں گے ٹھیک ہے 12 ایم سی گوز دے گا 12 اس طرح ایم سی گوز دے گا ایک ایم سی گوز کے نیچے چور options دے گا اچھا question number two three four یہ آپ کے short question ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے short question ہوں گے question number two نے کون کون سا chapter ہے chapter 10, 11, 12 8 short question دے گا کوئی آپ نے پانچ کرنے ہیں اور پانچ کے دس نمبر ہوں گے ٹھیک ہے question number two اس طرح پیپر میں دے گا question number two یہ ہے کیا کہ یہ اس نے آٹھ پارٹ دیئے ہیں آپ کو آٹھ short question دیئے ہیں کوئی آپ نے پانچ کرنے ہیں جو آپ پانچ کریں گے ان کے دس نمبر ہوں گے ایک short question دو نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کون کون سا chapter آئے گا chapter 10, 11, 12 ٹھیک ہے اس میں کون کون سا chapter ہے chapter 10 11 اور 12 ٹھیک ہے یعنی question number two آپ کی short question تھے chapter 10, 11, 12 اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے chapter 10 سے 3 short question پہنچے جائیں گے chapter 11 سے 2 اور chapter 12 سے 3 آپ کو chapter 10 اور 12 آنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کی short question complete ہو جائیں گے یہ جو آپ نے question number two کرنا ہے اس میں chapter 10, 11, 12 شامل ہے اس میں آپ نے کہا کرنا ہے chapter 10 اور 12 اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے easily 5 short question ہو جائیں گے اس کے بعد question number 3 پھر آپ سے short question پوچھے گا اس میں chapter 14, 15, 16 ہوگا یہ 3 chapter ہوں گے 8 short question دے گا کوئی آپ نے 5 کرنا ہے اور 5 کے 10 number ہوں گے اس کا question number 3 بھی کیا ہوا آپ کے short question ہوگا یعنی یہ دیکھیں question number 3 آپ کے short question ہے کوئی 8 part دے گا کوئی آپ نے 5 کرنی ہے تو اس میں کون کون سا chapter شامل ہے 14, 15, 16 اس میں آپ کو chapter number 14 اور 16 آنا چاہیے 14 اور 16 آنا چاہیے question number 3 اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 14 اور 16 آنا چاہیے کیونکہ 14 سے 3 پوچھے گا short question 15 سے 2 پوچھے گا 16 سے 3 پوچھے گا یعنی question number 3 اگر آپ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سا chapter آنا چاہیے 14 اور 15 اس کے بعد question number 4 بھی کیا ہوگا یہ آپ کے short question ہوں گے question number 4 short question ہوں گے اس میں chapter 13, 17 اور 18 شامل ہوگا اور short question دے گا کوئی آپ نے 5 کرنے 5 کے 10 نمبر ہوں گے اس کا مطلب question number 4 بھی کیا ہوا short question ہوگے یہ دیکھیں question number 4 question number 4 question number 4 آپ کے short question ہے 8 part دے گا کوئی آپ نے 5 part کرنے ہے ٹھیک ہے 5 part کرنے ہے تو یہ question number 4 جو ہے question number 4 ہے اس میں chapter 13 17 اور 18 شامل ہے تو 13 سے 3 short question 17 سے 3 اور 18 سے 2 13 اور 17 آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ question number 4 complete ہو جائے 8 part ہوتی ہیں 5 آپ نے کر لیے تو اس کے لئے 13 اور 17 آپ کو آنا چاہیے کیونکہ دونوں سے 3 3 short question آئیں گے یہ تھے آپ کے short question اب آپ سے 3 long question پوچھے گا ٹھیک ہے question number 5 6 اور question number 7 یہ 3 long ہیں کوئی آپ نے 2 کرنی ہے question number جو 5 ہے اس کے 2 part ہوں گے question number 5 کے 2 part ہوں گے جو آپ جو آپ کے question number 5 ہوگا اس کے 2 part ہوں گے A اور B part A جب بھی پوچھا جائے گا اس میں theory دے گا B part میں numerical ہوگا ٹھیک ہے theory کے 4 number ہوتے ہیں numerical کے 5 number ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک جو long ہوتے اس کے 2 part ہوتے ہیں A اور B A میں theory آئے گی اور B میں numerical آئے گا تو اس کے 9 number بنتی ہیں کیونکہ اس کے theory کے 4 number ہوتے ہیں numerical کے 5 number ہوتے ہیں اس دفعہ دو طرح کی pairing scheme ہے اس دفعہ paper setter نے دو طریقوں سے paper set کیا ہے ایک یہ scheme ہے اور ایک آپ کی last time آپ کا جو paper ہوا ہے ایک وہ scheme ہے کسی ایک scheme کے مطابق paper آئے گا ٹھیک ہے دو طریقوں سے paper بنا ہے آپ کو جو board میں paper ملے گا کسی ایک method کے طرح بنا ہوا paper ملے گا ٹھیک ہے دو طرح کی schemes follow کی گئی ہیں ایک یہ ہے جو زیادہ قریب ترین scheme ہے وہ یہ ہے question number جو 5 آپ سے long پوچھے گا اس کا جو A part ہوگا یا chapter 10 سے ہوگا یا 11 سے ہوگا ٹھیک ہے 13 سے numerical پوچھا جائے گا اگر فرض کیا کہ chapter 11 اور 13 کا combination بنتے ہیں تو پھر کیا ہوگا chapter 11 سے numerical ہوگا اور chapter 13 سے 30 ہوگی ٹھیک ہے 11 کو اس نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر 11 chapter add کرتا ہے تو یہاں سے numerical لائے گا ٹھیک ہے اگر یہ combination ہوگا 11 اور 13 کا تو 13 سے 30 دے گا اور 11 سے numerical دے گا اگر یہ combination ہوگا 10 اور 13 کا 10 اور 13 کا پھر 10 سے کیا ہوگا زیادہ chances ہوں گے وہ 10 سے theory دے گا اور 13 سے numerical دے گا اس کے بعد چھٹا جو long ہوگا اس کا a part 16 سے ہوگا اور b part 12 سے ہوگا ٹھیک ہے زیادہ chances ہیں کہ 16 سے theory دے اور chapter 12 سے numerical دے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے 12 سے theory آسکتی اور 16 سے zیادہ chances ہیں کہ 16 سے theory آئے گا اور اس سے numerical آئے گا اور question number 7 کا a part ہوگا 14 سے آئے گا اور b part جو ہوگا 18 سے numerical آئے گا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں chapter theory بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن 14 سے theory دے گا تو یہاں سے numerical دے گا لیکن theory بھی دے سکتا ہے ایک تو یہ scheme ہے یہ new scheme ہے اس کے مطابق paper بنے گا لیکن یہ scheme تھی جو پچھلے سال paper ہو ہے اس میں کیا ہو ہے جو آپ question number 5 بنا تھا اس میں chapter 10 اور 12 تھا 10 سے theory دی تھی اور 12 سے numerical دیا تھا question number 5 اس طرح ہو سکتا 10 سے theory دے اور 13 سے numerical دے پہلے کیا تھا 10 سے theory تھی اور 12 سے numerical تھا اس دفعہ 13 سے numerical آئے گا یا پھر 13 سے theory ہوگی تو 10 سے numerical آئے گا question number 6 last time کیا تھا last time یہ تھا کہ جو theory تھی chapter 14 سے پوچھے گئی اور جو numerical تھا وہ 13 سے پوچھا گیا تھا numerical لیکن اس طفح question number 6 اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 16 اور 12 ہوگا 16 سے theory اور 12 سے numerical تو یہ دونوں schemes آپ نے follow کرنی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پچھلے سال کا جو paper ہے اس کو ہی follow کیا جائے لیکن اس دفعہ ایک یہ new scheme ہے جو کے paper setter نے use کی ہے اس کے مطابق بھی paper آسکتا ہے ٹھیک ہے دونوں کو follow کیا گیا ہے لیکن جو آپ کو paper ملے گا وہ کسی ایک scheme کے تحت بنا گیا paper ملے گا ٹھیک ہے اچھا question number جو seven تھا last time کیا تھا question number seven last time تھا sixteen سے theory اور eighteen سے numerical لیکن اس دفعہ sixteen اوپر چلا گیا ہے twelve کے ساتھ لیکن جو eighteen numerical تھا وہ fourteen کے ساتھ آگئے fourteen سے theory آئے گئے اور eighteen سے numerical لیکن eighteen کے خالی numerical لیکن اس کی theory بھی کرنی ہے اس میں دو important long ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا جب آپ guess بتائیں جائیں گے کہ eighteen سے کون سے theory آسکتی ہے تو اس دفعہ جو scheme follow کی جائے گی زیادہ chances ہیں کہ اس کو follow کیا جائے گی اس کے مطابق پیپر بنے گا لیکن پچھلے سال کی scheme ہے اس کو بھی آپ skip نہ کریں بلکہ اس کو بھی follow کریں تو امید کرتا ہوں اس دفعہ جو آپ کا پیپر ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا تو یہ تھی آپ کی pairing scheme تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ پچھے لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ thanks for watching